نمشکار دوستو تو ہم نے جو یہ یہاں پر ہمارے کیچن گارڈن میں تیار ہوئے تھے سیڈز منگرے ملی کے تو ہم نے ملی جو ہے وہ فائنلی نکال لیے کیونکہ سیڈز تیار ہو گئے ہیں اور یہاں پر آپ جینٹ سائز دیکھ رہے ہیں ملی کا یہ دیکھئے بہت لمبی لمبی ملی اور ہمارے ہاتھ میں جو ملی ہے یہ تو بہت ہی بشار لگ رہی ہے یہ تو ملی کم اور قدو زیادہ لگ رہا ہے یہ یہ دیکھئے فرینڈز یہ ہے ملی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کی خوبصورتی فرینڈز دیکھئے دیکھئے اب دیکھئے کتنی قدناگ ملی ہے یہ وہ ہمارے اور سامنے ہی ہے نیشنل ائرپورٹ جبرہٹی اور ہمارے جو بناناز ہیں وہ بھی کافی اچھے ہو گئے ہیں آج کل اور کچن گارڈن کی سیر میں آپ کو کرا دیتا ہوں کچن گارڈن میں جو ہے وہ مرچے بھی لگ چکی ہے ہری مرچے اور یہ میرے ایپلز کے جو ایپل کے ٹویز ہیں اور یہ دیکھئے ملی کیونکہ میں نکار رہا ہوں ان کے سیٹس اور یہ دیکھئے بھینڈز حلدی کا پودا نکل آیا ہے یہ دیکھئے کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہ حلدی کا پودا اور یہاں پر میں نے کافی سن فلارز لگائے ہیں سن فلارز مجھے بہت سند ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے سن فلارز لگے ہیں اور ساتھ میں ہی کھلے ہوئے بھی ہیں یہاں پر لگا میں آپ کو دکھاؤں تو موڑی ہے سپائنچ پالک اس کے ساتھ میں نے کچھ ایک روزیز بھی کیار کی ہیں اس کے ساتھ تو روز بھی بہت سندر کھلے ہوئے ہیں یہ دیکھئے فینس بہت ہی خوبصورت اور یہ ساتھ میں ہی گناہ اور اور بھی زیادہ روزیز ہیں وہ کرو وہاں پر اڑ رہا ہے تو ہمارا ویلیز آپ کو کیسا لگ رہا ہے فرینس اور یہ دیکھئے میں نے آج کل گرمیاں ہیں تو irrigation کی ضرورت پڑتی ہی ہے یہ دیکھئے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سن فلارز جو ہے بہت ہی خوبصورت کھل چکے ہیں کچن کارڈن میں یہ دیکھئے فرینس یہ دیکھئے سن فلارز اور یہ والا تو بہت ہی زندر کھلہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی خوبصورتی کافی اچھا کھلہ ہے یہ دیکھئے فرینس سن فلارز اور ہماری کیجن گارڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں بینگن لگ چکے ہیں یہ دیکھئے فرینس بینگن اور کچھ ایک پالک کے بیج کلکٹ کرنے مجھے اور ساتھ میں ہی اشوگندہ کے بیج بھی یہاں میں نے تیار کیے اشوگندہ جو ہوتا ہے یہ سنائی ہوگا اشوگندہ تو ہم تک بنے رہنے کے لیے دھانیباد فرینس ایک بہت ہی سندر پنک روز روزیز مجھے بہت پسند ہے یہ دیکھئے پنک روز بہت ہی خوبصورت روز ہے یہ یہ پنک روز کی بوش ہے بہت ہی